آج دلکش اور سوریلی آواز رکھنے والی پاکستان کی نامورگلوکارہ مہناز بیگم کی برسی منائی جا رہی ہے اس ٹائپ کی ہسٹوریکل ویڈیوز کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے مہناز بیگم کا اصل نام کنیز رزا تھا وہ مشہور مغنیہ کجن بیگم کے ہاں 1953 میں کراچی میں بیدا ہوئی ان کے استاد امراؤ بندو خان کے بھتیجے نظیر نے انہیں مہناز کا نام دیا مہناز نے موسیقی کی تربیت مہدی حسن خان کے بڑے بھائی پندیت غلام قادر سے حاصل کی امیر امام نے انہیں پاکستان ٹیلی ویزن کے پروگرام نغمہ زار کے ذریعے عوام سے متعارف کروایا جس کے بعد مشہور موسیقار حمید نے مہناز کو فلمی دنیا میں آنے کی دعوت دی ہدایتکار نظر الاسلام کی فلم حقیقت مہناز کی بطور پلے بیک سنگر ریلیز ہونے والی پہلی فلم تھی جس کے بعد جلد ہی مہناز فلمی دنیا کی مقبول ترین آواز بن گئی اور فلمی سنت کے ہر موسیقار نے مہناز کی آواز کو اپنی فلم میں شامل کرنا اپنا عزاز جنا مہناز نے ساڑھے تین سو سے زیادہ فلموں کے لیے پانچ سو سے زیادہ نغمات ریکارڈ کروائے اس کے علاوہ مہناز نے لا تعداد گیت اور غزلیں بھی گائی جو آج بھی بے حد مقبول ہیں حکومت پاکستان نے موسیقی کے شعبے میں مہناز کی خدمات کے اعتراف کے طور پر انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا تھا انہیں ان کے گائی کی پر اور بھی متعدد آزاز سے نوازا گیا تھا جن میں سے دس نیگار آوارڈ دو نیشنل آوارڈ سات گریجویٹ آوارڈ اور ایک پی ٹی وی آوارڈ شامل ہیں مہناز نے انیس سو ستر سے انیس سو تراسی تک مسلسل سات سال تک نیگار آوارڈ حاصل کیا جو ایک منفرد اعزاز ہے مہناز طویل عرصے سے ہائی بلیڈ پریشر اور پیپنوں کے انفیکشن میں مبتلا تھی انیس جنوری دوہزار تیرہ کو وہ اپنے علاج کے لیے پاکستان سے امریکہ جا رہی تھی کہ اچانک راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی جہاز کو ہنگامی طور پر بہرین کے شہر مانامہ میں اتارا گیا اور انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ جابر نہ ہو سکی اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملی وہ کراچی میں وادی حسین کے قبرستان میں آسودہ خاک ہیں اس ٹائپ کی ہسٹوریکل ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے